بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مہدبان شاہد خان جلبانی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج میرے ہی نام سے ناظرین نمرا کازمی اور نجیب شارو کے حوالے سے لیٹس اپ ڈیٹ میں آپ سے شیئر کرتا چلوں معاملہ یہ ہے کہ نمرا کازمی کو گھار بھیجا گیا یا الہدگی ہو گئی پچھلے بھی بیان میں بھی ہم نے کہا تھا کہ نمرا کازمی نے جو لیٹس اپ ڈیٹس بیان دیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہوں گی اور ہماری کوئی الہدگی نہیں ہوئی اس بیان کے بعد پھر نمرا کازمی کے شوہر کا بھی بیان سامنے آیا ہے کراچی کی رہشی تونسہ شریف پتھند کی شادی کرنے والی نمرا کازمی کے بیان کے بعد شوہر کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے نمرا کازمی کے شوہر کا کہنا ہے کہ ہماری کوئی الہدگی نہیں ہوئی چھوٹی مٹی لڑائی ہوئی تھی جس کے بعد نمرا کو اپنی والدہ کے گھار بھیجنا تھا اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ میں اپنے والدین کے گھار جانا چاہتی ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ یہی وجہ تھی کہ ہم نے نمرا کو جاج کے سامنے پیش کیا اور ماں باپ کے حوالے کر دیا نمرا کے شور کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں نے نمرا کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی کوئی الہدگی ہوئی ہے اور شاروخ نے اس حوالے سے بھی جو مزید اپ ڈیٹ تھیں وہ یہ ہیں کہ شاروخ کے گھار سے والدین کو ملنے کے لیے نمرا گئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہماری کوئی الہدگی نہیں ہوئی اور طلاق کا بھی معاملہ نہیں ہوا سوشل میڈیا پہ جو افوائیں چاہ رہی ہیں کہ نمرا قازمیہ اور نجیب شاروخ کے درمیان الہدگی ہوئی ہے تو انہوں نے اس بات کی بھی تردید کی ہے کہ ہماری کسی قسم کی کوئی الہدگی نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے گئی ہوئی ہے ناظرین سوشل میڈیا پہ ایک اور معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہے کہ شاروخ بھی زہیر کے نقشے قدم پر چل پڑا ہے جس طرح ناظرین پچھل دن وہ آپ نے دیکھا تھا دعا زہرہ اور زہیر کا معاملہ سامنے آیا تھا کراچی سے تین لڑکیاں نکلتی ہیں اور ایک لاہور میں دوسری تونسہ شریف میں تیسری بحار میں تو جو ان کیسوں میں مماسلت دیکھنے کو یہ ملی ہے کہ دعا زہرہ زہیر سے شادی کرتی ہے اور نمرہ قازمی تونسہ شریف کے رہیشی نجیب شاروخ سے پسند کی شادی کرتی ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ دعا زہرہ کا جو معاملہ تھا کوچھ عرصے تک ان کی شادی چلتی رہ دیں پھر اس کے بعد زہیر ہائی کورڈ کے احاتے کے اندر ہی دعا کو چھوڑ کر فرار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد دعا جج کے سامنے بیان دیتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا مجھے دار علمان بھیجوایا جائے اس سے پہلے بھی خودکشی کرنے کے حوالے سے بھی اس کے متضاد بیانات سامنے آئے پھر اس کے بعد دار علمان جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دعا کو بھی والدین لے کر چلے جاتے ہیں تو سٹوری جو تونسہ کی ہے یہ بھی اس میں بھی ہمیں معاصلہ دیکھنے کو یہ ملی ہے کہ نمرا کازمی تونسہ شریف کے رہیشی نجیب شاروخ سے پسند کی شادی کرتی ہے کراچی سے بھاگ کے پھر وہ شادی تین ماہ تک چلتی رہتی ہے پھر اس کے بعد ایک نیا مول یہ آتا ہے کہ جو نمرا کازمی ہے پھر گھار سے اچانک فرار ہوتی ہے سفید آلٹو گاڑی میں اور اس کے بعد فرار ہونے کے بعد جو نجیب شاروخ ہے اس کی فیملی کو مختلف خیالات آتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگواکار اسے لے کے جا رہے ہوں پھر قتل نہ کر دیں تو فوری طور پر ون فائی پہ کال کرتے ہیں پولیس ناکے لگاتی ہے بل آخر پل کمبر کے قریب سفید آلٹو کار نمرا کازمی کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے اور اس کے بعد پولیس کو بیان دیتی ہے پولیس کو بیان دینے کے بعد دارالامان چلی جاتی ہے دارالامان کے بعد اس کا بیان سامنے آتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی شوہر جو ہے نا مجھ پہ تشدد کرتا رہتا ہے ناظرین یہ وہ سٹوری تھی جن میں دو دو سٹوریاں الگ سے تھی جن میں مماثلت دیکھنے کو ملی ہے پھر اس کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نمرا کازمی کو کسی نے تشدد نہیں کیا وہ کسی شخص کے ساتھ جا رہی تھی پولیس سانے میں ریپورٹ دار کرانے کے میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی میں کراچی میں جانا چاہتی ہوں ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ جب تونسل شریف پولیس کے پاس گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے دارالامان بھیجوایا جائے پھر ادھر سے پولیس نے نمرا کازمی کے والدین کو اطلاع دی اور اطلاع دینے کے بعد اس کو دارالامان بھیجوایا گیا ادھر سے اور ادھر سے کہا گیا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی شوہر کی فیملی مجھ پہ تشدد کرتی ہے میرے ساس مجھ پہ تشدد کرتی ہے پھر اس کے بعد دعا اپنا نمرا کازمی کے والدین آ جاتے ہیں اس کو لینے جب کوڑ کے باہر ہی بیان دیتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ تشدد کرتا تھا میں اس کے ساتھ اب جانے کو تیار نہیں ہوں پھر اس کے بعد ویڈیو بیان دیتی ہے کہ ہماری کوئی الہتگی نہیں ہوں میں تو اپنے والدین کے پاس ملنے آئے ہوں ناظرین جو ہمارے پاس مزید لیٹسٹ اپ ڈیٹ آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں ذرائع کا یہ کہنے ہے کہ نجیب شاروخ کراچی میں سسرال کے گھار شفٹ ہو جائے گا اس سے پہلے بھی نجیب شاروخ کے جو سسر ہیں اس کی جانب سے بھی جب وہ بیٹی کو اس وقت کہا تھا کہ نجیب شاروخ ہمارا داماد ہے اتنے سب معاملات کے بعد بھی ہم انہیں ایکسپٹ کرنے کو تیار ہیں اگر وہ رہنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو کراچی میں آ جائے تو ہم انہیں ویلکم کہیں گے پھر اس معاملے کے بعد ناظرین ہمارے ذرائع جو ہمیں اطلاع دے رہے ہیں کہ نجیب شاروخ کراچی میں شفٹ ہو جائے گا اپنے والدہ کو چھوڑ کے کیونکہ بہت سے جو پسند کی شادی کے معاملات ہم نے دیکھے ہیں وہ یہی ہیں کہ ان تمام طرح معاملات میں پسند کی شادی کرنے والے لڑکے اپنے والدہ ان کو چھوڑ کے جو بڑھا پی کا سہارہ ہوتی ان کو اولاد ہی چھوڑ کے اپنے بیویوں کے پاس رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر عجیب و غریب ریزلٹ سامنے آتے ہیں یہاں پہ بھی سٹوری مماثلت کر رہی ہے کہ نجیب شاروخ کراچی میں اپنے سسرال کے ہاں شفٹ ہو جائے گا کیونکہ نمرا قازمی پہلے سے ہی تحفظات کا اظہار کر چکی ہے کہ میں ادھر نہیں رہنا چاہتی جو جو میری ساس ہے وہ مجھ پہ تشدد کرتی ہے اسی بنا پہ وہ گھر سے بھاگی تھی پھر اس کے بعد دارالہ مان گئی ہے اور اب ادھر سے بیان دے رہی ہے کہ میں میری علیہتگی نہیں ہوئی اور ادھر سے نجیب شاروخ کے سسرال نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ کراچی میں رہنا چاہے کراچی میں سیٹل ہونا چاہے تو ہم انہیں ویلکم کہیں گے اور یہ بھی اپ ڈیٹ ملی ہے ہمیں کہ نجیب شاروخ سوشل میڈیا پہ ویرل ہونے کے لیے یہ سب معاملات کا رہے ہیں جو بھی معاملات آتے ہیں سوشل میڈیا پہ ڈالے جاتے ہیں حالانکہ گھر کے معاملات اس طرح نہیں اچھالے جانے چاہیے جس طرح نجیب شاروخ کر رہا ہے ناظرین ملتے ہیں نیکس سٹوری اور نیکس ٹاپ وی کی جانب تب تک دیجئے گا اجازت اللہ تعالیٰ آپ کو رحمہ رحمی ناصر ہو پاکستان زندہ بات خدا حافظ